ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں مصر میں لوگوں سے بھیک مانگنے لگے بڑی ہو گئی تھی بینائی بھی چلی گئی تھی لیکن عشق تھا کسی بھی اعتباض تھا لیکن تھا جیسی صف علیہ السلام قہد کے موقع پہ لوگوں کو بلا بلا کے کھانا کھلاتے تھے تو سپاہی آگ کہتے تھے کہ بادشاہ اے عزیز مصر سب آتے ہیں ایک بڑیہ نہیں آتی بھیک مانگے کھاتے لیکن وہ تیرے دسترخان پہ نہیں آتی وہ اس سے جب کہو کہ چل تو تو کہتے تیرے بادشاہ کو بلا جب تک وہ نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گا اتنی زدیہ و بڑیہ یہ آئے نا تو چہرے پہ چادر گری ہوئی تھی اور جھنیاں پڑ گئی تھی پورے بدن پہ بڑی ہو تو کہا کہ بڑی بھی چل دسترخان سب کے لئے تو بھی کھا لے تو اٹھا کر کے دیکھا تو پھر رو پڑی کہا مجھے پہچانا عرطی صف نے کہا نہیں پہچانا کہا میں زلیخہ ہوں کہا کرتو اتنے عمال میں یہاں تک پہنچا ہے عمال جوانی کے کیا ہوئے عمال بڑھاپے میں ان حالات تک پہنچا ہے واللہ میں ان کی بے عدلی نہیں کر رہا میرے ماں باپ ان کی قدموں کے قربان آپ کی عبرت کے لئے کرو جوانی میں کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائیں لڑکیاں بھاگ جائیں ناجائز تعلقات کریں فلمیں دیکھیں اپنی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو زائے کریں جو کر لیں کوئی روپنے ٹوکنے والا نہیں لیکن ایک دن بڑھاپے کی زنجیر پیروں میں ضرور اٹکائی جائے گی اور جوانی کے کیے ہوئے پاپ اتنے کھلیں گے کہ لوگ تو لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکیں جوانی کے پاپ بڑھاپے میں بہت رسوا کرتے ہیں بہت زلیل کرتے ہیں اس لئے جوانی کے غرور میں کبھی گناہ مت کرو ورنہ بڑھاپے کی زنجیریں جب پیروں میں آئے گی کہ رو گے آج میرا حال کیا ہو گیا ہے لیکن جو جوانی میں خدا سے ڈر کے تقوی پریزگاری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اللہ ان کے بڑھاپے میں لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا کر دیتا ہے لوگ ان کو بڑھاپے میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ارے ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ جوان مقرروں کو اتنی عزت سے اسٹیج پہ نہیں لائی جاتا جتنے ہمارے بوڑے علماء کو عزت کے ساتھ اسٹیج پہ لائی جاتا ہے یہ دیکھ کر مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے مقرر کو تو اس لیے مسکے لگائے جا رہے گی وہ کام آئے گا یہ بوڑا کیا کام آئے گا جو چند جملے دعا کے بول کے جائے گا تو تب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جوانی میں پاپ نہیں کیے خدا کو رازی کیا تو آج تقریر کے قابل نہیں بھی رہ گئے ہیں تو لوگ تقریر کرنے والوں سے زیادہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہی فرق ہوتا ہے نیک اور بر میں یہی فرق ہوتا ہے ہیرو جیسے جیسے بوڑا ہوتا جائے گا اس کی مقبولیت کم ہوتی جائے گی کہاں گئے شہین شاہ جذبات کہاں گئے شہین شاہ جذبات کہاں گئی بلبلہ ہند میں نام لے نہ پسند نہیں کرتا ورنہ میں بھی نام لے سکتا ہوں کیونکہ آپ کے درمیان رہتے ہیں کہاں گئے وہ سب لوگ ہے کوئی کہاں گئے فلاں خان صاحب کہاں گئے فلاں مرزا صاحب ہے کوئی لیکن نو سو سال ہو گئے دن گزر پہ جا رہے ہیں خاجہ قریب نواز کی مقبولیت بڑھتی جا رہے ہیں یہی فرق ہے یہی فرق ہے نیک اور بد میں وہ بوڑے ہو جائیں گے تو مقبولیت کم ہوتی جائے گی اور دیندار بوڑا ہوتا جاتا ہے تو مقبولیت بڑھتی جاتی ہے کسی قابل نہیں رہ جاتا تو میل چیئر پہ لائے جاتا ہے حضرت دعا کریں گے تو بہت قبول یہ اللہ دیتا ہے سلام تو اس لئے جوانی میں پاپ مت کرو خواتین سے بھی کہتا ہوں خدا دیکھ رہا ہے حسن کو کیش مت کرو حسن کی نمائش مت کرو سور سے کام لو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو آبرو کا سودا نہ کرو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بہترین عورت کی پہچان ہے کہ جب شوہر سامنے رہے تو دل خوش کر دے اور شوہر گیر حاضر رہے تو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے اپنے بستر کی پاگ دامن رہے یہ ہے پاگ دامن عورتوں کی پہچان اس کے سامنے خوش کرے اور گیر موجود کی میں اس سے اس سے نظریں نہ لڑائے اس کے اس کو گھر میں آنے نہ دے اس سے اس سے باتیں نہ کرے سب سے پردہ کرے اپنی عصمت کی حفاظت کرے تو وہ بھیگ مانا مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا ہے امام گزالی نے لکھا واللہ میں میرے ماں باپ ان پر قربان زلی کا بہت پڑی عظیم خطوں نے لیکن عشق کی دیوانگی میں ہو گیا ان سے تو کہا کہ یہ حال ہو گیا کہ آمال نے یہاں تک پہنچا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہر ایک کے لیے وہی ملنا ہے جو اس نے کیا تھا جو کروگے وہ پاچھا کروگے اچھا پا ہوگے برا کروگے برا پا ہوگے بستروں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھ کے ملنا کیا ہے بڑھاپے میں اندھی آنکھوں کے سوا ملنا کیا ہے کیا ملنا ہے تو کہا تیرا یہ حال کہا کہ ہاں لیکن اب یوسف تمہاری محبت نے یہ حشر کیا ہے ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی جبریل آئے یوسف اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں اس کی مراد پوری کر دیں ہوئی اس کے ساتھ اس کے تو بدن پہ بھی جھڑیاں پڑ گئی مہ جوان ہو یہ بڑی ہے حضرت یوسف سے جبریل نے کہا آپ سجدہ کر کے دعا کریں پھر اللہ کی شان دیکھیں سجدہ کیا دعا کی بوڑی زلیخہ پل میں جوان ہوئی شادی ہوئی اتنی لمبی تمید اس لئے باندھی تھی کہ اصل انوانہ بارہ آئے جب تک نفسانی عشق میں مقتلہ تھی انجام کیا تھا دیکھ لیا بدنامی کیا 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 سب ہے نا پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا اب نکاح ہوا نا تو چونکہ اب نبی مانا اب نبی مانا اب نبی مانا اب نفسانی محبت نہیں تھی اب نبوت مان کر کے محبت تھی اور اللہ کسے لو لگ گئی تھی نکاح کے بعد حضرت یوسف آتے صبح چلو وظیفہ زوجیت ادا کریں گے ہتی جاؤ ابھی ٹائم نہیں رات کو آنا پھر رات کو آتے چلو وظیفہ زوجیت ادا کریں گے ابھی جاؤ صبح آنا بس صبح آتے تو شام کو بلاتی شام کو آتے تو صبح بلاتی ایک دن یوسف نے کہا زلیخہ ایک بات بتاؤ مجھے پانے کے لئے کتنی بدنام ہوئی مار کھایا بدنام ہوئی مصر میں تمہارے نام کے غلط پروپیگنڈے کیے گئے آخری میں تھی تمہارے چہرے پہ جریہاں پڑ گئی روتے روتے نہ بھی نہ ہو گئی تم نے بھیگ تک مانگی میری محبت میں لوگوں سے آج میں تمہیں مل گیا ہوں تو سچ بتانا کیوں نہیں آتی میرے لئے تو اتنا سب کچھ تم نے کیا تھا آج میرے لئے کیوں نہیں آتی زلیخہ نے جواب دیا تھا جب یار دل میں نہ بسا تھا تو سب سے پیار تھا جب دل میں یار نہ بسا تھا تو یوسف کی دیوانگی تھی اب یار دل میں بس گیا ہے اب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں وہ جب دل میں بستا ہے تو بہت یہ الگ ہوتی تو عاشق کیسے ہیں عاشقوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے عاشقوں کا حال تو یہ کہ دلہن بن کے آئی سابر کلیر کے ہجرے میں تو خود کی دلہن پر تجلی کی نظر ڈالی جلا دیا اس پر ہمارے یہاں کے بدعقیدوں نے اتنا پروپگنڈا کیا ہر سال جشنے سابر کلیر ہم مناتے ہیں تیرہ تاریخوں تو میں تقریر کرتا ہوں میں نے کہا جلا دیا ہو ہو یہ سنیوں کے ولی کیسے جلا دیا میں نے کہا ارے پاگل تو نے اب تک کتنی سنا جلا دیا تو نے یہ نہیں سنا جلایا اس آگ سے ولی کی آگ میں سے آگ میں سے کوئی ہنگارے تھوڑی نکلے تھے کفیر ہم نے کہا جو عشق سابر کے پاس تھا وہ عشق کی آگ دلہن پر ڈالی تو اس کا دل جل گیا لیکن چونکہ حضرت سابر کلیر کے پاس پاور بہت تھا تو اس عشق کی آگ وہ سابر برداش کر رہے تھے وہ برداش نہ کر سکی اس لئے روح نکل نہیں جلانے کا مطلب یہ ہے کہ عشق کی آگ میں جلایا جیسا کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہا کہ عشق کی آگ میں سابر پاک نے دلہن کو روح نکل گئی برداش نہ کر سکی عشق کے اس بار کو کیونکہ عشق کو اس پنزل کا سب کو برداش کرنا بھی نہیں آتا تو اللہ اکبر جنہیں عشق ہوتا ہے پھر وہ فون پہ ناجائز باتیں نہیں کرتے بستر پہ فجر میں سوتے نہیں پڑے رہتے پھر وہ تو راتوں کو اٹھتے ہیں جگت بے قرار ہو جاتے ہیں پاگلوں کی طرح ہاں لتا ہے نین سے اچھانا کٹ کے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہاں ہوں میں میرا یار کہاں ہے مرزا عبدالشوکر بے کہہ شیر بڑا پسند ہے مجھے تیبا کے سوا ہم نے مرزا کو کہیں دیکھا تیبا کے سوا ہم نے مرزا کو کہیں دیکھا کچھ کھوئے ہوئے سے کچھ بیمار نظر آئے عاشقوں کا حال یہ ہوتا ہے ہمارا حالت یہ کھائیں گے پییں گے مستی مزاق کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے پھر کہیں گے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے تیرا دل کب تڑپا میرے عزیز اور تیرا سینہ کم چلا جن کے سینے جلتے انہیں تو رات کو نیند بھی نہیں آتی چلے شاعر نے کہہ دیا تو آپ نقل کرلیں اس کی اجازت دیتے ہیں نقل کے طور پر لیکن پھر سلام میں پڑھتے ہیں دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے کس کی بارگاہ میں بول رہا ہے سوئی تسائی کب رویا تھا تو دن رات روتی ہے یہ کب روئی ہے امت ہاں پڑھ چلے لکھنے والے کی کیفیت مجھے میں کسی کا دل چیر کے تھوڑی تھی کرو لیکن اپنی کیفیت بتاتا ہوں ہم تو یہ پڑھیں کہ دن رات روتی رہے امت تمہارے لئے روتی رہے دعا کیا کرو دعا کیا کرو بڑی باتیں مت کیا کرو مانگا کرو عشق بڑی باتیں مت کیا کرو تو بات دور نکلتی گئی مانگا کرو